اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو لنڈ ڈاٹ پی کے جیسا کہ آپ سب کو معلوم تھا کہ آر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کے خلاف جو سٹوڈن نے کیس کیا تھا اس کی آر سماد تھی جو کہ چیف جسٹس علی اکبر کریشی اور ان کے ہمراہ امیر خالد اور دوسرے افراد نے سماد کی سب سے پہلے ان سٹوڈن کو جو کہ بار بار یہ کمنٹ کر رہے تھے اور یہ سمجھے تھے کہ اب افیشی ریزلٹ آ گیا ہے اس میں کوئی چینجنگ نہیں آ سکتی نہ ڈیکنڈکٹ ہو سکتے ہیں نہ مارکس امپروو ہو سکتے ہیں یہاں پہ کچھ ایسے سٹوڈنٹ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جس سٹوڈنٹ نے کیس کیا تھا وہ کیس ختم ہو چکا ہے اب کوئی کیس نہیں رہا تو کیس ابھی ہے ریکنڈکٹ کے بھی چانسز ہیں اور مارکس امپروو کے بھی اس کے بعد میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے کوٹ میں کیا ہوا یونیویسٹی آف ہیلس سائنس نے گریس مارکس تو ٹین مارکس دی ہیں سٹوڈنٹ کو اس کا سہارہ لیتے ہوئے اور ایک دو اور بات کے ذریعے جج کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی جو کہ یقینا ان کا جو آنسر تھا جج کے سامنے وہ سیٹسفائی کرنے والا نہیں تھا یونیویسٹی آف ہیلس سائنس کے خلاف سٹوڈنٹ نے یہ مواقف اختیار کیا کہ انڈی ٹیسٹ میں آؤٹ آف سلیبر سوالہ شامل کیے گئے اور انڈی ٹیسٹ میں غلطیوں کی سزا طلبہ کو نہیں دی جا سکتی جس طرح سے میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں جو جو یونیویسٹی آف ہیلس سائنس نے ایم ڈی کیٹ کے پیپر میں غلطیاں کی تھیں ان کو بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا زہاری بات ہے سٹوڈنٹ صرف ان ایم سی کیوز پر بحث کرتے ہیں جن کا آنسر بک میں نہیں ہوتا اگر کسی ایم سی کیوز کا آنسر بک میں ہوتا ہے تو کوئی بھی سٹوڈنٹ اس پر بحث نہیں کرتا لہٰذا اب دو ہی صورتیں ہیں یا تو جج یونیویسٹی آف ہیلس سائنس کو ریکنڈکٹ کا حکم دے دے کہ ٹیسٹ بے ضابطہ ہے ٹیسٹ میں مستیک تھیں دوبارہ پرنٹنگ کی جائے اور آؤٹ آف سلیبر سون کی وجہ سے جو پہلا ٹیسٹ ہے اسے جج بے ضابطہ قرار دے دے یعنی کوئی بھی قنون نہیں کیونکہ اگر ٹیکس بک سے آپ باہر جاتے ہیں تو مارڈر انفرمیشن کے طابق بیش مارڈ ایسی غلطی ہیں ٹیکس بک میں جو کہ مارڈر جو انسی ریسرچ ہے وہ ان کو سیٹسفائی نہیں کرتی تو ٹیکس بک ایک بنیاد ہے اب اس میں سے بیش مارڈ ایم سی کیوز بن سکتے ہیں وہ ڈالیں کیا ضرورت ہے کہ آؤٹ آف کورس اور زیادہ انفرمیٹیو ایم سی کیوز ڈالنے کی یعنی گوگل کچھ کہہ رہا ہے سٹورنٹ کچھ کہہ رہا ہے ٹیکس بک کچھ کہہ رہی ہے تو اس طرح سے ڈیکنڈکٹ کے بھی چانس ہیں یا پھر ٹیکس کیوں کہ لیک تو نہیں ہوا اس لیے سٹورنٹ کو یہ کہا جا سکتا ہے یونیورسٹی آف ہیل سائنس یہ کر سکتی ہے کہ جن ایم سی کیوز کی آنسر کی روگ ہے جن میں کنفیون ہے ان کے مارڈ سب سٹورنٹ کو دے دیے جائیں سو یہ دو آپشن ہیں اگر یونیورسٹی آف ہیل سائنس بچنا چاہتی ہے تو وہ چپ کر کے اس بات کو مان لے کہ واقعی مسٹیک تھی آنسر کی بھی رونگ تھی آہوٹ آف سلیبس تھا جو آہوٹ آف سلیبس ہیں وہ ان کے سب سٹورنٹ کو گریئیس مارکس دے دے ورنہ جج تو فیصلہ دے ہی دے گا اور امید جس طرح سے آج کیس کی سماعت ہوئی اور ٹیس ایک دن اور ایک اور ڈیٹ دے دی گئی کیونکہ جج نے کہ سامنے جو یو ایچ ایس نے اپنا موقف رکھا تھا اس نے جج کو سٹورنٹس جو بھی کوٹ کا فیصلہ آتا ہے ریکنڈکٹ کا آتا ہے یا پھر مارکس انپرووک آتا ہے آپ کو یہ میری ڈوائیس ہے کہ آپ اپنی بکیں نکال لیں اور سٹڈی کے محاذ پر پہنچیں کیونکہ کوٹ کی طرف سے اگر ریکنڈکٹ کا فیصلہ آتا ہے تو یہ ٹائم بہت قیمتی ہوگا آپ کے لئے ہمز کا ٹیسٹ آڈا ہے ایف ایم ڈی سی کا آڈا ہے جس میں تھلٹی ایٹ سیٹ پنجاب کی ہیں تھلٹی ایٹ سیٹ پنجاب کی ہیں آپ اس طرح سے اپنی سٹڈی کو سٹارٹ کریں کہ ان تھلٹی ایٹ سیٹ میں سے ایک سیٹ آپ کی ہے باقی تھلٹی سیونڈ سیٹ جو مرضی لے لے سو سٹڈنٹ ہو پی بیسٹ آف لک اللہ سے دعا ہے کہ سٹڈنٹ کو ان کا حق ملے کیونکہ چھوٹی چھوٹی لاپڑوائیوں کی وجہ سے پرنٹنگ مسٹیک اور اوٹ آف سلیبس ایم سی کے اوڈ ڈالنے کی وجہ سے جو یونیویسٹی آف ہیلڈ سائنس ٹوڈنٹ کے ساتھ گیم کھیل رہی ہے اس چیز کو بند کیا دے ہوپی بیسٹ آف لک خدا حافظ